جے گروہ جی سنگا جی آج سنڈے ہے بڑا ہی اچھا دن ہے بہت شب دن ہے سنڈے کا گروہ جی آج سنڈے والے دن میرے سے سستنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے سنگا جی آج کا سستنگ سن کے آپ کی سبھی پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگا جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سستنگ کو سن کر سبھی طرح کی پریشانی جیسے پیسوں کو لے کر دکت پیسوں کی پریشانی فائنینشل پرابلم اگر آپ کے گھر میں چل رہی ہے تو آج کا یہ سپیشل سستنگ سنڈے کا سپیشل سستنگ ہے آپ اس سستنگ کو ایک باری سن لو اس سستنگ کو سننے کے بعد سنگا جی آپ کی پریشانی ایسے ختم ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ گروہ جی نے آپ کو کیسے بلیس کر دیا آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کے اوپر گروہ جی کرپا کریں گے سنگا جی میری بات مانو اس سستنگ کو پورا سن لو دھیان سے سن لو سنگا جی اور نیچے لائک شیئر کرنے کے بٹن آرے ان کو بھی آپ ضرور دبائیے تاکہ یہ سستنگ آگے اور سنگت تک جائے اور سنگت بھی اس کو سنے اور گروہ جی کی بلیسنگ ان کو بھی ملے جی گروہ جی آج ہم سب پونم آنٹی جی کا سستنگ سنیں گے سنگا جی میں سستنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پونم گروہ جی کی سنگت ہوں سنگا جی اور میں دلی کے اندر رہتی ہوں رانی باغ نام کی جگہ ہے وہاں پہ سنگا جی میرا گھر ہے اب کیا ہوا سنگا جی اچانک سے دیکھو گروہ جی کے ساتھ میرے کو جڑنا تھا اس لئے یہ سب کچھ ہوا میں ایک ایک کر کے آپ کو سب کچھ بتاؤں گی اپنی سنگا جی پوری مطلب جو جو میرے ساتھ ہوا ہے نا ایک ایک بات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی ایک دن اچانک سے سنگا جی گھر بیٹھے بیٹھے میرا بی پی کافی زیادہ ہائی ہو گیا بلڈ پریشر سنگا جی میں بڑا گھورا کیونکہ اچانک سے گھورا ہٹ سی ہو رہی تھی من تنگا جی بیچینی سی ہو رہی تھی تو میرے انکر نے کہا چلو وہ سکتہ ڈاکٹر کے پاس ایک بار دکھا آتے ہیں تو وہ بتا دیں گے کیا دکت ہے کیا نہیں ہے سنگا جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے مطلب اسی دن ہمارے گھر کے پاس ڈاکٹر ہے ایک وہاں گئے سنگا جی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہائی 200 پلس تھا سنگا جی 200 سے اوپر میرا بلڈ پریشر تھا جبکہ میرے کو پہلا ایسا کبھی فیل ہوا ہی نہیں تھا پہلے کبھی تو ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ دوائیاں آپ ڈیلی کھانی پڑیں گی روز آپ کو دوائیاں کھانی پڑیں گی آپ مطلب لائف ٹائم آپ یہ دوائیاں کھاؤ اب کیونکہ آپ کو بلڈ پریشر ہو گیا ایک باری تو اب تو آپ کو کھانی ہی پڑیں گی سنگا جی میں دوائیاں لے کر گھر آگی دوائی میں نے کھا لی مطلب اس دن کی ڈوز میں نے کھا لی سنگا جی تب بھی میرے کو گھوراہت تھی تو فیل ہو رہی تھی کیونکہ دیکھو بی پی سنگا جی جب بڑھتا ہے نا جب بی پی تو بہت زیادہ پھر گھوراہت ہوتی ہے وہ کہتی تو میرے گھر آئے گی ذرا وہ سنگا جی میرے گھر کے پاس ہی رہتی ہے میں نے کہا دیکھ مجھے تو بی پی ہو گیا ہے میں تو اب میں نے مطلب دوائی لیا ہے تو میں تو نہیں ہاں پاؤں گی اس نے کہا نیدر کو میری قسم ہے جرکو میری قسم ہے تو میرے گھر جلدی آجا اب سنگا جی اس کی آواز سے مجھے لگا کہ حضرتہ کوئی پریشانی ہوگی تو اس لئے مجھے بلاری ہے تو میں نے کہا سنگا جی کی چلو مطلب امیند دوائی تو کھائی ہوئی ہے اب کیا ہی ہوگا میرے کو تو چلو میں اپنی فرنڈ کے گھر پہ چلی جاتی ہوں سنگا جی میں وہاں پہ گئی میں نے کیا دیکھا کہ وہاں کا تو محولی کچھ اور تھا باہر سنگا جی اتنے سارے مطلب چپلیں جوتیں سب کے پڑے ہوئے تھے باہر گھر کے میرے کو لگا کہ میری فرنڈ کے گھر پہ کیٹتن ہو رہا کیونکہ سنگا جی بھجنوں کی بڑی آوازیں آ رہی تھی مطلب بہت آوازیں آ رہی تھی مجھے لگا کہ یہ ہوتا ہے کوئی کیٹتن ہوگا میں نے سنگا جی وہاں جا کے اپنی فرنڈ کو کہا کیا بات ہو گئی تو تو مجھے کہا جی تھی بڑی مطلب کی جلدی جلدی آج میری قسم ہے یہ ہے وہ ہے تو تو گھر میں اتنی مطلب رونک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے گھر کے اندر اور تو نے مجھے بلالیا میں اتنی بیمار تھی وہ کہتی چل کوئی بات نہیں یہاں آج گروہ جی کا سسنگ ہو رہا ہے میرے گھر میں تو میں تیر کو ویسے کہتی نہیں گروہ جی کا سسنگ ہے تو تو نہ آتی تو ہر بار میں کوئی ایسے کہتی ہے اور آج میں نے تیر کو اس لئے یہ کہہ کے بلایا کہ تو جلدی آجا تیر کو میری قسم ہے تو یہاں بیٹھ دو گھنٹے کا سسنگ ہے تو سسنگ سن اور گروہ جی کی بلیسنگ لے میں نے کہا جلو ٹھیک گھر بھی تو بیٹھ نہیں تھا یہاں بیٹھ جاتے ہیں اب کیا ہوگا اب میں نے دوائی تو کھائی ہوئی ہے سنگ جی میرے مطلب یہاں آنے سے پہلے اپنی فرنڈ کے گھر پہ آنے سے پہلے میرے انکل بلیٹ پریشر کی مشین کو بھی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کا مطلب بی پی جو ہے نا وہ آپ چیک کرتے ہیں نا بار بار گھر کے اندر کیونکہ اگر مطلب اگر وہ زیادہ بڑھتا ہے تو آپ پھر میرے پاس ان کو لے آنا تو سنگ جی میرے انکل بلیٹ پریشر کی پوری جو مشین ہوتی ہے جو کٹ ہوتی ہے پوری وہ مطلب گھر میں لاکے رکھ دی سنگ جی انہوں نے میرے پیچھے سے جب میں اپنی فرنڈ کے گھر پہ گئی ہوئی تھی سنگ جی اور مجھے پتہ نہیں تھا اب میں وہاں پہ گئی سنگ جی بہت اچھا لگا جا کہ بہت ایک الگ سا فیل ہوا سنگ جی پھڑا نا پھر پرشاد ملا سنگ جی میں اپنی فرنڈ کو کہا کہ یہ پرشاد تو میں نہیں کھا پاؤں گی کیونکہ اس میں تو مرچ مسالے ہوں گے تو میں کیسے کھاؤں گی میرا تو بی بی اور بڑھ جائے گا تو میں کو تو بہت نقصان کریں گے میری فرنڈ نے کہا اس میں جو مرچ مسالے اگر ہوں گے بھی نا ویسے تو ہوں گے نہیں اگر ہوں گے بھی نا اس کے اندر مرچ مسالے تو وہ تیر کو فائدہ ہی کریں گے گرو جی تیرا کلیان کریں گے میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہے میں دوائیاں کھا کے آئی ہوں ڈاکٹر کے پاس ہو کے آئی ہوں اور تو مجھے کہا رہی مرچ مسالے کھا لے میں نے سنگ جی اپنی فرنڈ کی بات مانی اب دیکھو اس کے گھر بیٹھی تھی سنگ جی بات تو ماننی تھی میں نے اب کھا لیا سنگ جی جیسے ذکر کہ میں نے کھا لیا اب راستے میں سنگ جی میں مطلب جب میں گھر پہ آ رہی تھی مطلب نو تب بجگے تھے رات کے نو بجگے تھے اب مجھے سنگ جی گھر آتے آتے ہیں میرے کو لگ رہا تھا کہ میرا بی پی نا فٹ سے بڑھ رہا ہے مطلب نا اوپر کی طرف ہو رہا ہے کیونکہ وہی گھوراہت جو میرے کو شام کو جو دوپہر کو میرے کو ہو رہی تھی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے وہی سنگ جی میرے کو فیل ہوئی تھی گھبراہت بھی چہنے اب میں نے کہا اب پھر سے میرے کو کوئی دوائی کھانی پڑے گی اور ڈاکٹر کے پاس جانے ہی پڑے گا آج تو کیونکہ اب تو پھر بڑھ رہا بی پی رات ہٹائی میں ویسے ڈاکٹر نہیں ملیں گے اب کیا کروں گی سنگ جی میں گھر آئی میرے انکل سامنے بیٹھے ہوئے تھے میرے انکل کہتے ہیں تو کہاں چلی گی تھی آج میں نے کہا اپنی فرینڈ کے گھر پہ اس کے گھر میں گرو جی کا سسنب تو وہاں پہ گئی ہوئی تھی تو انکل کہتے ہیں تو ایسی تو پریشان ہو رہے تیرا بی پی ویسے ہائی ہے تو گھوم مت اتنا کہ یہاں وہاں مجھا ایک جگہ آرام سے بیٹھ گھر پہ سنگ جی وہ اندر سے بی پی کی جو مشین ہوتی ہے جو بلیڈ پریشر کی وہ لے آئے باہر میں نے کہا یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں بی پی کی مشین تیرا بی پی چیک کرنا ہے میرے کو ابھی کیونکہ میرے کو ڈاکٹر نے کہا ہوئے کہ ان کا بی پی آپ نے ایک دن میں دو ٹیم بار چیک کرنا ہے صبح شام دو پہر ایسے کر کے رات کو تاکہ پتہ چلتے گے کہ ان کا کب کب بی پی ہائی رہتا ہے کب کب لو رہتا ہے کب کب نورمل رہتا ہے سنگ جی میرے کو ڈر تھا کہ اب تو ہائی آئے ہو کہ میں نے اتنے مرچ مسالے کھائے ہوئے ہیں اتنی مطلب میں وہاں پہ تھی تو ہو سکتا ہے کہ بڑھ گیا اور زیادہ کیونکہ سنگ جی میں نے کوئی گھبراہت بھی ہو رہی تھی نا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اب تو بی پی ہائی ہی آئے گا نورمل تو آنے والا ہے نہیں سنگ جی میرے انکل نے ٹیسٹ کھرا بی پی وہ کہتے تو انہیں رات کو ایک دوائی کھانی تھی وہ تو انہیں کھائی ہے میں نے کہا میرے کو تو کوئی دوائی میرے کو پتہ نہیں تھی کیونکہ آپ گھر سے گئے ہوئے تھے اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ دوائی کونسی رات کو کھانی ہے بس میں نے سنگ جی شام کو دوائی کھائی تھی ایک تو وہ کہتے رات کی دوست تو بھول گئی اب تو بی پی ذرہ بڑھ جائے گا سنگ جی چیک کیا تو پتہ کتنا آیا بلڈ پریشر سنگ جی کہاں میرا دو سو سے اوپر تھا اور میرے انکل نے سنگ جی جب چیک کر رہا گھر کے اندر اور جب میں مرچ مسالے سنگ جی گروہ جی کے پرشاد میں تھے جو مجھے بڑی دکت ہوئی تھی کھانے میں پر میں نے جہزتہ دکھ کر کے کھا لیا ایک باری سنگ جی میرا بی پی آیا ہنڈرڈ اور نیچے کا سکسٹی سو اور ساٹھ سنگ جی میرے انکل کہتے ہیں تو بڑا لو ہے تو تو بلکی کچھ خوابی تو کیا کر رہی ہے تو اب پہلے تیرا ہائی تھا اب تیرا لو ہو گیا تو کیا کر رہے تو آرام سے کھا پی کوئی ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تو نے رات کی دوائی بھی نہیں کھائی میں نے کہا اچھا دوائی نہیں کھائی ورنہ اور سنگ جی لو ہو جاتا اور میں پہلے ہائی کے چکر میں پریشان تھی پھر لوگ کے چکر میں پریشان ہو جاتی اور اگلے دن سنگ جی جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے چیک کرانے کے لئے کہ دیکھو اتنا لوگ کیوں آ رہے ہیں ہنڈرڈ آ رہے ہیں ساٹھ آ رہے ہیں اتنا زیادہ کیوں اور مطلب کم ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو دوائی کی ضرورتی نہیں ہے سنگ جی وہی ڈاکٹر ایک دن پہلے میں کوئی بول رہے تھے کہ آپ کو دوائی روز کھانی پڑے گی کیونکہ آپ کو ایک باری بی پی ہو گیا ہے اب آپ کو لائف ٹائم یہ دوائی کھانی پڑے گی تب بھی آپ آگے چل پاؤ گے ورنہ تو کچھ بھی آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ کی پرابلم یا مطلب پیرالائسز یا بی پی بڑھنے سے جو بھی سنگ جی ہوتی ہے پریشانی وہ آپ کو ہو سکتی ہے تو اب آپ دوائی روز کھائی لیا کرو اور وہی ڈاکٹر میرے کو گرو جی کے سسنگ جانے کے بعد ایک دن کے بعد سنگ جی اگلے دن میرے کو وہی ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کو ضرورتی نہیں دوائی کہ آپ کیوں کھا رہے ہو دوائی آپ کا نارمل بی پی آپ دوائی کھاؤ گے تو اور لو ہوگا نا اس سے بڑی آپ دوائی نہ کھاؤ سنگ جی میں گرو جی کو مان گئی ایک باری میں گرو جی کے پاس گئی اور دیکھ لو آپ گرو جی نے میرے اوپر کیسے کرپا کر دی اتنی کرپا کرتے ہیں سنگ جی وہ اتنی کرپا کر دیتے ہیں اور بینہ کہیں سنگ جی میں نے گرو جی کو جا کے کوئی یہ تھوڑی کہا تھا کہ گرو جی میرا بی پی ہائی چل رہا ہے وہ تھوڑا نارمل کر دو کچھ بھی نہیں کہا سنگ جی بلکہ میں تو بے من سے گئی تھی میرا من بھی نہیں تھا ہمیں بیٹھنے کا نہ میرا پرشاد کھانے کا من تھا پر پھر بھی میں نے وہ پرشاد کھایا میری فرینڈ نے سمجھایا کہ کھالے کلیان ہوتا ہے آس پاس ایک دو آنٹی انکل بیٹھے ہوئے جنہوں نے بھی کہا کہ کھالو آنٹی ایسے منہ نہیں کرتے ہیں یہ گرو جی کا پرشاد ہے بڑی قسمت والی سنگت کو ملتا ہے آپ ایسے مت کرو سنگ جی میں نے لوگوں کے گانے پہ تو کھایا اپنے من سے تو میں نے کھایا بھی نہیں پر تب بھی گرو جی نے میرے اوپر کرپا کری آپ کے سامنے ہی ہے سنگ جی سب کچھ سب کچھ آپ کے سامنے ہے دیکھ لو وہی ڈاکٹر ایک دن کے بعد مجھے کیا بولتا کہ آپ کو دوائی کی ضرورتی نہیں ہے تو اس طریقے سے سنگ جی میرا مطلب پہلی بار جب میں گرو جی کے پاس گئی تو میرا ایسا ایکسپیرینس رہا میں آگے بھی سنگ جی سستنگ شیئر کرتی رہا جیسے میرے کو آج موقع ملائے سنگ جی میں گرو جی سے ارداس کرتی ہوں گرو جی میرے کو آگے بھی ایسی موقع ملتا رہے کیونکہ سنگ جی آج میں فرس ٹائم میں سستنگ شیئر کر رہے ہیں کوئی گلتی ہو گئی تو معاف کرنا آپ سب بھی اور گرو جی سے بھی سنگ جی میں معافی مانگتی ہوں کہ گرو جی اگر پہلی بار کوئی گلتی ہو گئی تو ہاتھ جوڑ کر معافی اب سنگ جی میں آگے بھی سستنگ شیئر کرتی رہوں گے آپ سب کے ساتھ جی گرو جی شکرانہ گرو جی جی گرو جی سنگ جی سب کو جی گرو جی اوم نمشیوائے شکرانہ گرو جی جی گرو جی